نمشکر نیوز برلڈ انڈیا اسپطال میں علاق چل رہا ہے اور یہاں ان کی کئی ساری جانچے بھی کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ پندھ کو سب سے زیادہ چوٹے سیر اور پیر میں آئی ہیں اور اسی کے چلتے ان کے برین اور سپائن کا ایم آر آئی سکین بھی کرائے گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جس کی ریپورٹ سامنے آگئی ہے اس ریپورٹ نے فینس کو اور خود پندھ کو بڑی رہا دی دی ہے بتا دے آپ کو کہ ریپورٹ نارمل آئی ہے ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ ریشب پندھ کی اب بھی کئی اور جاچے ہونی ہے اور ان کے ٹکھنے اور گھٹنے کا بھی ایم آر آئی سکین کرائے جانا ہے مگر اسے ٹال دیا گیا ہے کیونکہ پندھ کو کافی درد ہو رہا تھا اور سوجن بھی تھی اب یہ سکین آج یعنی کی 31 دسمبر کو کرائے جا سکتا ہے کار ایکسیڈنٹ میں ریشب پندھ کے چہرے پر چوٹ آئی تھی اور کئی کٹے فٹے کے گھاؤ بھی ہوئے تھے اور کچھ خروچے بھی دیکھنے کو ملی تھی اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پندھ نے پلاسٹک سرجری بھی کروائی ہے ریشب پندھ کو دائیں پیر کے گھٹنے اور ٹکھنے میں لکمنٹ کی سمسیہ ہو سکتی ہے اور اسی کے کاران میکس ہسپیٹل کے ڈاکٹرز نے ریشب پندھ کے گھٹنے پر بھی پٹی باندھی ہے ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ پندھ کی استحتیتی ابھی ٹھیک ہے اور وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں آج سال 2022 کا آخری دن ہے پورا دیش جشن میں دوبا ہوگا اور آج کے دن بھی سردی کا ستم جاری رہنے والا ہے بیتے تین دن میں رازدھانی دلی میں دھوپ کھننے کے بعد آج ایک بار پھر یہاں لوگوں کو تھنڈ کا سامنا کرنا ہوگا ایک بار پھر برفیلی ہوائے رازدھانی تک آنے لگیں گی اور وہی تاپمان میں بھی بھاری گراؤت دچ کی جائے گی اس کے ساتھ ہی پہاڑی راجیوں میں آج جم کر برہباری ہونے کے آثار ہے پہاڑی راجیوں کی بات کرے تو نیو ایر میں پہنچے لوگ کشمیر میں برہباری کا مزہ لے سکتے ہیں اور لوگوں نے بیتے دن یعنی کی 30 دسمبر بھی یہاں برہباری کا جم کر لطف اٹھایا اور موسم میں بھاگ کی مانے تو کشمیر میں ایک دو دن میں تاپمان مائنس 6 دگری تک جا سکتا ہے پورا کشمیر اس وقت برف کی سفید چادر اڑھے ہوئے ہیں اور پسچمی ہمالے چھیتروں میں حلکی بارش کے ساتھ برف باری کی بھی چیتابنی جاری کی گئی ہے اترہ کھن کے دہرہ دون اور مسوری میں بارش اور عرب وشٹی سے تاپمان میں کافی گراوٹ آئی ہے مانا جا رہا ہے کہ یہاں بھی لوگ نئے سال کا جشن برف باری کے ساتھ ہی منائیں گے اور اس کے ساتھ ہی پہاڑی راجیوں میں برف باری کے کارن ہی میدانی چھیتروں میں بھی تھنڈ بڑی ہے اور اس کے ساتھ ہی بتا دے آپ کو کہ کشمیر کے سون مرگ اور گل مرگ میں 10 سے 12 انچ تاجہ برف باری درج ہوئی ہے ہر دوئی میں محلاؤں کی لڑائی کا ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر جب کر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں محلائے دھاردار ہتیار لیے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ایک دوسرے سے جھگڑا بھی کر رہی ہے لڑائی کے دوران محلائے گھونگٹ ڈالے ہوئے ہیں محلاؤں کے بیچ ہوئی گتھم گتھی میں ویڈیو اپ شوشل میڈیا پر تیجیسے وائرل ہو رہا ہے ملاؤں کوتوالی چھیتر کے کروا گاؤں میں جمینی بیباد کو لے کر محلائے آپس میں بھیڑ گئیں دراصل ایک پکش مکان کا نرمان کارے کروا رہا تھا تو وہیں دوسرا پکش بھی نرمان کارے کروانے کی جگت میں لگا ہوا تھا اور تبھی نرمان کارے کو لے کر دونوں پکشوں میں سنگھرش ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ جس جگہ پر نرمان کارے کیا جا رہا تھا وہاں بھومی دونوں پکشوں کو الگ الگ پٹا کر دی گئی تھی اور جس کے حساب سے دونوں پکش اپنی اپنی بھومی کے مالک ہیں اور اسی کو لے کر دونوں پکشوں میں بھی باد ہو گیا اور تھاردار ہتیار سے لیسپ ہو کر دونوں اور سے محلائیں آپس میں بھیڑ گئیں جس کا ویڈیو آب شوشن میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے پیڑک پکش کی اور سے تھانے پر تحریر دینے کے بعد پورا ماملہ پولیس کے سنگیان میں آیا ہے اور وہیں اپر پولیس ادھیکشک انیل کمار یادم نے بتایا کہ ویڈیو کے ادھار پر پہچان کی جا رہی ہے ویڈک کاروائی عمل میں لائے جائے گی پولیس کو انہوں پر تحریر دیا ہے دو لوگوں خراست میں لیا گیا ہے اور انہیں لوگوں کو بھی سیل گھرپارگر کے گوزی لگے ہیں شہید بھگت سکھ چوراہے اور جلہ پریشت چوراہے پر کیمپ لگایا گیا اور پولیس نے آم جنبانس کو 112 ہیلپ لائن نمبر کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے کیمپ لگایا ہے شہر کے دو مکھے چوراہوں پر کیمپ لگایا گیا ہے اور پولیس ادھیک شک اور جلہ ادھیکاری نے فیتہ کاٹ کر اس کا ادھیکٹن بھی کیا ہے کیمپ کے مادیم سے آم جنبانس کو 112 ہیلپ لائن کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی ہے پردھان منتری نرین درمودی کی ماں کے ندھن پر پریشت علمہ مولانا کاری اس پاک ماف کیجئے اس حاک گورا نے ہی دکھ جاہیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماں کا ستھان یرینن کوئی نہیں لے سکتا اور یقینن ایک بیٹے کے لیے ماں کا چلا جانا بڑا ہی گم کی بات ہے اور گورا نے کہا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ پردھان منتری اور ان کے پریوار کو سبر سہن کرنے کی طاقت ملے آپ کو بتا دے کہ سہارنپور سے خبر ہے جہاں پر پیم نریندر مودی کی ماں کو لے کر علمہ مولانا نے دکھ جتایا ہے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ماں کا دکھ کم نہیں کیا جا سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی کی ماتا کے نیدھن کی خبر پورے دیش کو ملی یقینن یہ ایک بہت بڑی دکھ کی گھڑی ہے خاص کر ایک بیٹے کے لیے کیونکہ کسی بیٹے کی ماں کا چلا جانا ایک بہت بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے اور ماں کی جو جنگہ ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا میں دعا کرتا ہوں ماننیے پردھان منتری نریندر مودی اور ان کے پریوار کو اس غم کو سہنے کی طاقت ملے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بتا دیں کہ بجنور میں ایک ماسوم بچے کے کرونا وائرس کی جھوٹی افواہ سے پورا پریبار سہمہ ہوا ہے حالانکہ بچے کی اپچار کے دوران میرٹ کے نیجی اسپتال میں موت ہو گئی ہے لیکن کچھ لوگوں دوارا بچے کی کرونا پوزٹیو ہونے کی جھوٹی افواہ فیلائی گئی ہے جس سے محلے کے انے بچوں کو سکول سنچالک نے سکول جانے سے ساف انکار کر دیا اور جس کو لے کر پیڑیت پریجن کافی پریشان ہے پیڑیت پریجنوں نے بینا وجہ افریل رہی افواہوں پر روک لگانے کی پانک کی ہے درسل بجنور جنپت کے ہی گنج علاقے رہنے والے محرودین کے پانچ ورش یہ بچے کو بیماری کے چلتے میرٹ ریفر کر گیا تھا اور بچے کو میرٹ کے نیو ٹیم اسپتال میں بھرتی کریا گیا تھا جہاں پر اس کی اپچار کے دوران موت ہو گئی تھی اور بچے کی موت سے پہلے ہی کچھ شرارتی تطوہ نے بچے کے کرونا پوزٹیو ہونے کی افواہ پھیلاتی تھی بچے کے کرونا پوزٹیو ہونے کی افواہ پھیلتے ہی لوگوں میں خوف کا محول ہو گیا اور ایک طرف ماسوم بچے کی بھی اپچار کے دوران موت ہونے سے ان کا پورا پریبار رو رو کر برا حال ہو گیا تو وہی بچے کے کرونا کی افواہ سے محلے کے بچوں کو سکول پربندکوں نے سکول میں پرویش کرنے سے ساپ انکار کر دیا مرتک بچے کے پتا مہردین نے بتایا ہے کہ ہمارے ماسوم بچے کی جس طرح سے افواہ پھیلائی گئی ہے وہ پوری طرح سے غلط ہے اور بچے کی افواہ سے ان کے انہے بچوں کو ودیالے کے اندر پرویش کرنے سے ساپ انکار کر دیا گیا ہے فیلال بچے کی موت سے پورا پریبار سہما ہوا ہے اور پیڑک پتا نے افواہ نہ پھیلانے کی مانگ بھی کی ہے چلیے رو کرتے اگلی خبر کی اور آپ کو بتا دے کہ بارابانکی سے خبر ہے جہاں پر شکربار کو ہمارے دیش کی پردان منتری مانین مودی جی کی ماتا شری ہیرہ بین کا نیدن ہونے کے بعد ایک شوک سبھا کا آئیجن کیا گیا آپ کو بتا دے کہ جیدپور و جیپی الپسنکھے کمورچت بارہ منتال میں موجود اومیر انسالی کے کاریالے اوپر یہ شوک سبھا کا آئیجن کیا گیا جس میں سیکھڑوں لوگوں نے دو منٹ کا موندھارن کر شردھانجلی ارپت کی ہے اور دیوگت آتما کو شانتی پردان کرنے کی بھگوان سے پراتھنا بھی کی گئی ہے اس موقع پر حارون صدقی وحیم اور سلمانی ابو بکر رامو یادو ہیمانشو حافظ اور تحاز شکیل انساری اور اس کے ساتھ ہی وکیل احمد محمد جوبیر نصیر احمد اور سہیت سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ شوک شبھا میں موجود رہے بل رامپور کے تھانہ سادلہ نگر کے گرام سبھا رامپور گرینٹ کے مجرہ بروہ سو میں سندگد پرستیتیوں میں نوویواہیتا کی بہت کا ماملہ سامنے آیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پریباری کا ویواد نے نوویواہیتا کی جان لے لی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایسی جانکاری سامنے آئی ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پریبار میں کلیش کے کارن اس نوویواہیتا کی موت ہوئی ہے وہی مائکے والوں کا بھی آروپ ہے کہ ہماری بیٹی کو جلا کر مارا گیا ہے اس لیے بینا بتایا داس انسکار کرنے بھی جا رہے تھے بتایا جا رہا ہے کہ نوویواہیتا دو بچوں کی ماں تھی اور اپریل کی بات کرے 2018 میں ہی مہیلا کی شادی ہوئی تھی فلحال جانچ پرتال میں تھانہ سدلہ ہانگر کی پولیس جھٹ گئی ہے جھاسی تہسیل ٹہرولی گرام چوسہ سے جہاں پر گوشالہ بنی ہوئی ہے روڑ کے کنارے گرام پردان پھولا دیوی بائی پول گورے لال اہیرہ وان کا کہنا ہے کہ 3800 گائے کے لگبھا گوشالہ میں گائے ہیں اور وہیں دیکھا جائے تو گوشالہ کے باہر بھوک اور پیاس سے 30 سے 35 گائے مری پڑی ہوئی ہیں دو جگہ جگہ الگ جگہوں پر ہی گائے کے کنکال گوشالہ کے باہر ڈلے ہوئے ملے اور وہیں دیکھا جائے تو یوگی سرکار کا دعویٰ ہے کہ گائےوں پر اتیچار نہ ہو اور گوشالہ بنوائے اور باہر گائے چھوٹے چھوٹے بچھڑوں کے کنکال اور کچھ گائے مری پڑی ہوئی پائی گئی ہیں یوگی جی کا بادہ ہے کہ گوشالہوں میں گائے کو رکھا جائے گائے بیمار ہو تو اس کی ذمہ داری گرام پردھان اور گرام بکاس ادھکاری کی ذمہ داری ہوگی اور موقع پر تحصیل ٹہرولی SDM صاحب پہنچے تو موقع پر جا کر SDM صاحب نے کوئی کاروائی نہیں کی تو موقع پر جا کر دیکھا تو 30 سے 35 گائے دو جگہ پر الگ الگ جگہوں پر چیلکوے اور کتے آدھی جانور انہیں کھا رہے تھے وہی دیکھا جائے تو یوگیا آدھیتنات مکھے منتری کا کہنا ہے کہ گوشالہ میں کوئی بھی گائے بیمار ہو تو اس کا علاج کروایا جائے یہاں تو نہ علاج ہو رہا ہے نہ ہی کوئی ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے پرداباد بوجھپور میں ہوئی ہتیا کے تینوں ابھیکتوں پر پولیس مہربان پریبار بیٹھا دھرنے پر ایسا ماملہ سامنے آیا ہے پولیس مدھکاری کہتے ہیں کہ دھرنہ ختم کرو ورنہ پورے پریبار کو جیل بھیج دوں گا آپ کو بتا دے کہ مراد آباد بھوچپور تھانہ چھیتر میں یوگیش کمار کی 22 اکٹوبر کو ہتیا کر دی گئی تھی جس کے سمبند میں تین لوگوں کو نامجد کرتے ہوئے بھوچپور تھانے پر تینوں آروپیوں کے خلاف ہتیا کا مقادمہ پریبار والو دوارہ درج کر آیا گیا تھا پیڑت پریبار کا کہنا ہے کہ مقادمہ درج کرانے کے بعد بھی آروپیوں کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے جس کے بعد پیڑت پریبار ایس ایس پی کاریلے کے سامنے دھرنے پر بیٹھ گیا اور اس ماملے میں جانکاری دیتے ہوئے مرطق کے بھائی کپل کمار نے بتایا کہ اس کے چھوٹے بھائی یوگیش کمار کی 22 اکٹوبر کو تین لوگوں دوارہ ہتیا کر دی گئی تھی تینوں لوگوں کے خلاف آروپی کھلے آم ڈھوم رہے ہیں آروپیوں کی پیڑت کا پریبار اس کو لے کر دھرنے پر بیٹھ گیا ہے اور جب پریبار کے لوگ ایس ایس پی صاحب سے ملے پہنچے تو ایس ایس پی صاحب نے کہا کہ دھرنا ختم کر کے اپنے گھر چلے جاؤ ورنہ پورے پریبار کو جھیل بھیج دوں گا یہ کتھن پر ذمہ دار پولیس ادھیکاری کے تھے اور جو مجرم بے خوف کیوں نہ ہو کیونکہ گرفتاری نہ ہونے پر پیڑت پریبار اس ایس پی کاریل کے سامنے انشتک کالین دھرنے پر بیٹھ گیا ہے میرے تک کے بھائی نے بتایا ہے کہ جب تک ہتیا آروپیوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا یہ انشتک کالین دھرنا لگاتار جاری رہے گا ہمارا بھائی تو گیا لیکن جب تک تینوں آروپی گرفتار نہیں ہو جاتے تب تک ہم یہیں دھرنے پر بیٹھے رہیں گے فلال اس بولٹر میں اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آپ دیکھتے رہیے نیوز ورلڈ انڈیا سلسلہ لگاتار جاری ہے ہمارا بھائی